اب تک ہم نے پڑھا کہ کس طرح سلز ایک دوسری کے ساتھ مل کر ٹیشیوز بناتے ہیں پھر ٹیشیوز ایک دوسری کے ساتھ مل کر ارگنز بناتے ہیں اور اب ہم پڑھیں گے کس طرح ارگنز ایک دوسری کے ساتھ مل کر ارگن سسٹم بناتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر کئی سارے ارگن سسٹم ہوتے ہیں جس طرح کی ریسپیریٹری سسٹم ہو گیا نروس سسٹم ہو گیا اس طرح سکیلیٹر سسٹم ہو گیا ڈیجیسٹر سسٹم ہو گیا یہ مختلف ارگن سسٹم ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے نارمل سروائیوری کے لیے بہت زیادہ ضروری رہو ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ڈیبینیشن سے تو ارگن سسٹم کا ڈیبینیشن کچھ یوں ہے جب ہم ارگن پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ مختلف ٹیشوز جن کا پنکشن ریلیٹیڈ ہوتا ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ مل کر کیا باناتے ہیں ارگن باناتے ہیں وہ ایک کسہ یہاں پر بھی ہے اس میں وہ ارگن جن کا پنکشن ریلیٹیڈ ہوگا وہ ایک دوسری کے ساتھ مل کر ارگن سسٹم بنائیں گے پھر ایچ ارگن کے ریز آؤٹس ایچ اون سپیسیفک پنکشن ارگن سسٹم کے انتر جو ارگنز ہوتے ہیں وہ اپنا ایک سپیسیفک پنکشن جو ہوتا ہے اس کا وہ پرپام کرتے ہیں اور یہ اس کا اس ارگن سسٹم کا سپیسیفک پنکشن بن جاتا ہے پر ایزمپل میں آپ کو ایک ایزمپل کی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ہم نے پڑا کہ مختلف ارگنز جن کا ریلیٹر پنکشنز ہوتا ہے پر ایزمپل ریلیٹر پنکشن کس طرح ہوگا اگر ہم ریسپیریٹی سسٹم کی بات کریں جس کے ترو ہم انہیلیشن اور ایکسیلیشن آپ ایر کرتے ہیں یا گیسز کرتے ہیں جس میں ہم اکسیجن اندر لیتے ہیں اور کربن دیکسیٹ کو بہر کرتے ہیں تو وہ اس میں آتا ہے نوز ایک ارگن ہو گیا اس کی طرح اس کے بعد اور پھر ہمارے لنگز تو ان ساروں کی جو پنکشن ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ ریلیٹر ہے اس میں اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہم نوز کی جگہ اگر ہم ہیٹ کو ایٹ کریں تو پھر یہ ریلیٹر پنکشن نہیں کیونکہ ہیٹ کا اپنا ایک پنکشن ہے نوز کا اپنا ایک پنکشن ہے تو وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ ہو گیا ارگن سسٹم کا ڈپینیشن اب ہم ایکزمپل کی بات کرتے ہیں ہم نے ادھر لیا ہے ڈیجیسٹیو سسٹم ہم نے لیا ہے اس کا قیمہ ہوتا ہے ڈیجیسٹم جو خوراک ہم کہا تھے اسے حضم کرنا اس کے جو میجر ارگنز ہے وہ ہے ماؤت اس کے بعد سٹمک سمال انٹسٹائن لارڈ انٹسٹائن لیور اور پنکریاز تو یہ سارے ارگنز مل کر ایک دوسری کے ساتھ کام کریں گے اور یہ فوڈ ڈیجیسٹن میں ہلپ کریں گے ہم فوڈ جو ہے وہ ماؤت میں ڈالتے ہیں مو میں ڈالتے ہیں تو یہاں پر اس کا ڈیجیشن بھی پھر دو ٹائپس کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے تو ماؤت میں جو پوڈ کی ڈیجیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پھر پھر ماؤت میں پھر 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 کی اس کے بعد اور ان کے بھی اپنا پنکشن پر پر پرم کرے گا پھر اس کے بعد اسوپیگس یہ بھی ایک ارگن ہے ہمارے ڈیجیشن سسٹم کا یہ بھی اپنا جو اس کا پنکشن ہوگا وہ پر پرپرم کرے گا ارگن سسٹم کی یعنی ڈیجیشن سسٹم کے اندر اسوپیگس اپنا پنکشن پر پرپرم کرے گا اس کے پنکشن یہ ہے کہ یہ ماؤت کو ہمارے سٹمک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کا یہ پنکشن ہو گیا پھر یہ جو پوڈ ہے یہاں پر آئے گا ہمارے سٹمک کے اندر تو اب سٹمک اپنا پنکشن پرپرم کرے گا جو لیور ہے اس کے اندر بائل سیکریٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر سمال انٹرسٹین تک آئے گا پھر وہاں پر وہ اپنا پنکشن پرپرپرم کرے گا اس سارا گال بیڈر پنک یا سمال انٹرسٹین لارج انٹرسٹین یہ ہمارے سارے جو ہے یہ ہمارے ڈیجیشن سسٹم کے پار سے تو یہ سارے پنکشن ایک دوسری کے ساتھ مل کر اپنے پنکشن پرپرپرم کریں گے اور یہ ہمارے ڈیجیشن سسٹم کا پنکشن ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ ماؤت کے اندر چیونگ ہوتی ہے وہ ایک الیک پنکشن ہے ٹیک ہے جو سٹمک ہے وہ سیکریشن کرتا ہے اور لیور بھی سیکریشن کرتا ہے لیکن دونوں اپنے قسم کے سیکریشن کرتے ہیں ان کے اپنے سپیسیفک پنکشن ہے تو ریلیٹیڈ پنکشن ہے تو یہ سارے دیجیسٹو سسٹم بناتے ہیں تو اب تک ہم نے پڑا ہمارے ارگن سسٹم کے بارے میں مختلف ارگن جن کا پنکشن سیم ہوتا ہے ریلیٹر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ارگن سسٹم بناتے ہیں اور ارگن سسٹم کا ایکزمپل ہم نے لیا دیجیسٹو سسٹم جس میں ہمارا موت آتا ہے پھر اس کے بعد اسوپیگس ٹمک لیور یہ سارے اس کے مختلف ارگن سے ایک دوسری ساتھ مل کر کام کریں گے اور یہ پھر دیجیسٹو سسٹم کا پنکشن ہوگا اس طرح ہم نے پڑا کہ ہمارے باڈی کے اندر اور بھی بہت سارے ارگن سسٹم ہے جس طرح ہمارا ریسپیریٹی سسٹم ہو گیا نروس سسٹم ہو گیا انڈوکرائن سسٹم ہو گیا وغیرہ تو یہ ہمارے باڈی کے ارگن سسٹم دیجیسٹو سسٹم ہے